نمشکر آپ سب کا میرے جوٹیٹ پینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے پینتالیس سال ہو چکے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ بار بار جاب جو ہے وہ چھٹ جاتی ہے دو ہزار تیرہ میں بھی پرماننٹ ہونے کے لیے ہوا تھا لیکن گورنمنٹ نے ویڈراؤ کر لی وولی سکیم اور آرتھک ستی کیسے رہے گی ابھی سمویدہ میں کام کر رہا ہوں اور اگر میں کانٹریکٹ بیسس پر گورنمنٹ کانٹریکٹ بیسس پر کوئی اپنا کائی کام کرنا چاہوں تو وہ کیا صحیح رہے گا کیا لائن چینج کرنا صحیح رہے گا وہ بھی پوچھا ہے یا ٹھیکے داری جیسے کہتے ہیں نا وہ وارڈ ہے دیکھو ایک تو ہوتی ہے پامیسٹری دیکھیں پامیسٹری کے حساب سے تو آپ کئی گورنمنٹ جاب نہیں ہے یہ سمویدہ جو ہے نا یہ تو زندگی نہ رکھ ہے نہ رکھ یہ والی جاب نہ رکھ میں سے ایک ہوتی ہے چاہے کوئی بھی سرکار آ جائے چاہے وہ کانگریس ہو بی جے پی ہو کوئی اور سرکار ہو ایک ادھارن دیتا ہو بزلی بھی بھاگ ہے گورنمنٹ نے اسے پریوٹائزیشن کرنا کہا کہ کرے اب جتنے جو سینئر سے نیچے لوگ ہوں گے نا انہیں وہ کہیں گے کہ بھئیہ یہ اس میں ڈال دو ان لوگوں کو انہیں زندگی میں ان کو اپنی ان کی نوکری پکی نہیں ہوگی یہ در اور جہاں بابو نے کچھ کہہ دیا آپ نکال دیے چاہو گے یہ ہوتا ہے شوشن یہ سرکار کو تھوڑا پتہ ہے سرکار کو پتہ ہے وہ ان دیکھا کرتی ہے یہ تو سب سے جسے کہتے ہیں بیکار بیکار اپنے لوگوں سے قیدوں کی سنویدہ میں کام مت کرے جنتے کی نرک بنا دیں گی دیکھو ان کے ہاتھ میں جو یہ چن ہیں یہ کیا ہیں اگر ان چنوں پر ٹرینگل نہیں ہوتے ان میں سے یہ ہی تو ایک کلا ہے کہ ان میں یہ ڈھونڈنا کہاں پر کیا چیز ہے یہ ڈھونڈنا یہ ہاتھ وہ ہے دور سے دیکھنے میں تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا لیکن پھر میں کہوں گا یہ بھی ایک کلا ہے اسے پکڑنا جروری ہے اب دیکھو کتنا اچھا سائن ہے یہ سائن کتنا اچھا بنایا ہوا ہے بڑے اچھے ڈھنگ سے سمجھا رکھا ہے وہی شورٹ ہینڈ جیسے آتی ہے اردو جیسے آتی ہے وہ پڑھ سکے گا بتاؤ اچھے اچھے پام ریڈر اس میں پھیل ہو جائیں گے لیکن جب میں آپ کو سکھاتا ہوں تو آپ کہو گے بہت آسان ہے سر یہ دیکھو ایک پروپٹی کا سائن جس کے اوپر دکت یہاں اس پروپٹی میں کلیرٹی کیا ہے یہ تئیس چوبیس سال پر یہ پروپٹی میں دکت جس کی شروعات کہاں پر ہو رہی ہے وہ یہاں پر ہے یہ چیزیں سمجھیں ارے میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو سمجھنا بہت بڑی چیزیں ہوتی اب دیکھو یہ سائن کیا ہے اسی سائن کے بیچ میں ایک اور سائن آیا ہے نا یہاں دو فارمرے لگا ہو گئے یہاں اگزام میں دکت آئے گی سمجھ لینا ماما بھائی چاچا ان کے بچے یعنی ان سے ریلیٹڈ بھی کوئی پروپلمز ہے یعنی یہاں پر کوئی بڑے وقتی کی کوئی گلت یہاں پر گلت چیزیں ہو رہی ہیں نا ساتھ ساتھ کٹ کا نشان آ گیا نا یہ دیکھو کٹ بڑا وقتی اس کا بچہ یہ اگزام کیونکہ پروگرس لائن پہ ہوتا ہے تو دو فارمرے ہیں یہاں پر اور دونوں آئیں گی اگزام میں بھی دکت آئے گی اور میں نے لکھا کوئی بڑا وقتی تھا definitely ان کے اسے کچھ ہوا ہوگا اس کے بچے سے ریلیٹڈ بھی ہوگا میں دکھاؤں گا اب یہ سائن کیا ہوتا ہے ایک پروگرس لائن اس پروگرس لائن میں یہ آٹھ بنایا میں نے تھوڑا بنا دیا بھائی یہ آٹھ میں نے بنایا نا تو کتنا اچھے ڈھنگ سے آپ کو پتہ ہے یہاں پر کیا ہے یہاں یہ اپنے جو کورس سے ریلیٹڈ ہے کورس سے ریلیٹڈ ہے کہ بھائیہ پہلے یہاں پر ایک ٹرینگل بنایا اس ٹرینگل پر دکت آئے گی یہ ٹرینگل with disturbance انیس سال میں بھی سال میں کہیں دوسری جگہ پہ بھی جانا چاہتے کچھ کرنا چاہتے اوہو اس کے بعد جو ہے اگزام دیا اس میں دکت آئی اور پھر یہ والی ساری چیزیں ہوئی اب دیکھو اس سے پہلے بتاتے ہیں اس سے پہلے دیکھو یہ ایک 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 سکوئر بنایا تھا اس میں سے ایک ریخہ کو نکال کر ادھر ریخہ پر ایک آئیزلینڈ بنا دیا جس میں بھائی بہن کی involvement ہے میں کہوں سولہ سترہ میں بھائی بہن کو کچھ جرور ہوا ہے definitely ہوا ہے definitely ہوا ہے کوئی بیمار ہوگا operation ہوگا بھائی بہن کو کچھ نہ کچھ جرور ہوگا اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے یہ دیکھو یہ سائن کیا ہے یہ سائن کیا ہے اس سائن پر ایک ریخہ گھما دی گئی ہے یہ ایک سائن پر ریخہ گھما دی گئی ہے تو یہ گھما دی گئی ہے تو دو فارمولے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یعنی اوپر آئیزلینڈ اوپر آئیزلینڈ اوپر آئیزلینڈ کوئی کنسٹرکشن کرانا چاہ رہے ہیں اس میں گھر میں دکت آئے گی چودہ سے پندرہ سال پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اور دیکھو اس سائن کا مطلب بتا دو یہ آٹھ بنایا تھا آٹھ بنایا تھا سمجھتے رو یہ آٹھ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس آٹھ کے ساتھ اس آٹھ کے ساتھ یہاں پر یہ سائن کیا یہ سائن کیا ہے یہ ہے ایک گھر گھر کوئی پرپٹی یعنی ایک پرپٹی ہے گیارہ سے بارہ سال کے بیچ میں پرپٹی ہے اوکے اب میں یہاں آؤں گا اب میں یہاں آؤں گا اب دیکھو سمجھو یہ کون سا سمجھ ہے اس والے سمے کے بیچ میں سے ایک آئیزلینڈ آیا ہے دو دو طریقے سے سمجھا کرو ایک تو یہ آئیزلینڈ ہے یہ دیکھو یہ یہ آئیزلینڈ ہے بیچ میں سے ایک ریکہ کو نکال دیا گیا آئیزلینڈ ہے اب یہ کیا ہے یہ گھر ہے گھر 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 اب وہ کیسے پکڑے گھر کو گھر کو کیسے پکڑے ایک square بنایا یہ ایک ٹرینگل بنایا سمجھتے رہے نا یہ ٹرینگل بنایا آئیز لینڈ بنائی یعنی کھر پر دکت ہے جو 22 سال سے شروع ہوئی ہے پروپٹی ویواد اب اس کی پشتی کیسے کریں اس کی پشتی کیسے ہوگی وہ ہوتی ہے اس والے سکوئر کے بیچ میں سے ایک ریکھا یہ کیا ہے یہ ہوتا ہے ویواد یا پارٹیشن ویواد یا پارٹیشن جو کی یہ پشتی کر رہا تھا پروپٹی میں ویواد جو کی یہاں آ کر کلیر ہوگا اب آپ کو سمجھ آئی کی کیسے پکڑتے ہیں دیکھو کتنی شارپنس ہے انیلیسس میں کتنی شارپنس ہے میں آگے بڑھوں گا ہی نہیں نہیں بڑھوں گا جب تک یہ چیزیں میں وہاں پر دیکھ نہیں لیتا مجھے دکھ رہی ہیں تو میں کہوں گا اب دیکھو یہ سنجھو یہ ایک ترقی کی ریکھا تھی اس پر ایک آئیز لینڈ آ گیا ایک آئیز لینڈ آیا ستائیس سال ستائیس سے اٹھائیس کے بیچ میں دیکھو ستائیس کے اٹھائیس کے بیچ میں یہاں سے لے کر یہاں کے بیچ میں ریکھا کو ترن مار دیا گیا تو کیا ہوا آپ کو دکت آئے گی کام میں ستائیس سے جس جگہ کام کروگے ستائیس سے اٹھائیس سال کے بیچ میں دکت آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی definitely آئے گی آئے گی اب دیکھو یہ سائن کیا ہے یہ ہے تو آئیزلینڈ یہ ہے تو آئیزلینڈ نا لیکن tough time ہے بہت زیادہ tough time ہے اس نے triangle بنا رکھا ہے یہ کیوں بچے ہوئے ہیں اب بتاؤ یہ سمویدہ سمویدہ آپ نے کہہ دیا ہم وہاں پر کام کر رہے تھے اب دیکھو یہ کیوں دکتیں آئے گی آپ کہتے ہو کہ اس یہ جگہ پر میری کو دکت آئی اس سے پہلے میرا time اچھا تھا یہ تو ایک ترقی کی ریکھا تھی اس لیے لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کی life میں یہاں دکتیں ہیں آگے میں تو پڑھ رہا ہوں نا تو آپ کو میں نے کہا کہ یہ job جو ہوتی ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں آپ بچے ہوئے ہو تو ان triangle کی وجہ سے بچے ہو یہ آئیزلینڈ ہے تو ہے بھگوان نے ایسے ہی life دی ہے آپ کو بہت محنت والا یہ life دی ہے جیسے ہی 31 سال آئے گا یہاں پر دکت آ جائے گی آپ کو یہ دیکھو تیس پر triangle بنا دیا تھا تیس پر triangle بنا دیا تھا تیس یعنی یہاں پر اگر change کرنا ہے کچھ کرنا ہے کر لینا لیکن 31 میں دکت آئے گی بھئی آپ پہلے بتا رہا ہوں میں آپ کو ہاں آئے گی اب دیکھو یہ کیا سمیں ہے 32 یہ یہ والا سائن یہ والا سائن 32 اب اس 32 کے پشتے یہاں سے کرتے ہیں یہ ایک triangle بنا دیا ہے نا 32 سے 33 سال کے بیچ میں triangle بنا دیا 32 لیکن اس کے بیچ میں یہاں پر میں نے لڑائی جھگڑے جرور لکھے یہ triangle کی importance کیا ہے اس line کی importance کیا ہے یہاں کوئی چیز complete کروائے گی کیوں کروائے گی کیونکہ یہ sign یہاں پر touch ہے یہاں پر ان کو کوئی چیز پڑھائی پڑھائی کی کوئی چیز complete ہو گئی ہوگی چلو ہو گئی یہ دیکھو یہ نہیں بنتا تو ہو نہیں سکتی تھی آپ سوچتے ہو اس سے ہوگی نا یہ تو پڑھائی کی compatibility کو بتا رہا ہے یہ والا sign تو یہاں چھوٹا سا triangle آ گیا اس triangle پر اس نے یہ touch کروا دیا چلو جی degree complete کروا دو ہے جندگی تو یہاں پر struggle تو ہے struggle تو ہے نا یہ دیکھو اس سمئے پر کچھ کرنا ہیں کچھ کرنا ہیں یہ دیکھو میں کیا کہتا ہوں ایسے یہ sign بنا ہوا ہے پھر چھوٹا سا triangle بنا دیا 33 سے ارے دوسری جگہ پہ جائیں گے اور پھر یہ والا sign ہوتا ہے اوہو اتنی struggle 33 سے 34 سال کے بیچ میں اتنی struggle اب دیکھو یہ ایک چھوٹا سا triangle آ گیا اے چھٹکوسا اس جگہ پر 35 سار پر کیا ہوا دوسری جگہ کرتے ہیں دوسری جگہ کرتے ہیں یہاں نہیں یہاں دوسری جگہ کریں گے 36 پر آ کر پھر دکھتا ہوں یعنی آپ دیکھو تو صحیح کہ ان کے life میں چیزیں کیا بن رہی ہیں یہ 36 یہ 37 یعنی 37 پر آ کر پھر دکھتا ہے اور 38 یہ sign کیا ہے 38 اور 49 یہ sign کیا ہے یہ sign کیا ہے بتاؤ یہ ترقی کی ریکھا پر ایک راہو کا پربھاو ڈال دیا گیا ہے کیا سر وہ نہ سرکار کی طرف سے پرمننٹ کرنا تھا اور نہ میں نے کہا ہو گئے ہی نہیں اب میں نے کیا کہا سمویدہ پر کوئی پرمننٹ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کھون چوسو سرکار کا کام ہے کھون چوسوانا جو اس کمپنی جو اس جگہ پر کام کرے گا وہ اپنا شوشن کروائی کا یاد رکھنا میں ٹھوک بجا کے کہا رہا ہوں ٹھوک بجا کر یہ جوب تو کرو مت اگر ایسے ٹرینگلز بنے ہیں نا بھگوان نے اگر کروانی ہے جوب زندگی بھر تو پھر وہ ایسے 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 چھوٹے چھوٹے ٹرینگلز بنا دے گا اور دکت پہ دکت آم آدمی کو ایسے ایسی کنڈیشن میں شاید سوسائٹ کر کے بیٹھ جائے شاید سوسائٹ کر لیں میں پھر کہہ رہا ہوں اگر کسی اور کا ہاتھ ہوتا اور جس میں یہ ٹرینگلز نہیں بنے ہوتے اور بھگت نہ پڑتا تو بھگت نہیں پاتا نہیں پاتا کینسل ورڈ لکھ دیا میں نے کینسل اس جگہ کینسل ہے کیونکہ یہاں کوئی ٹرینگلز ہی نہیں تھے جس جگہ پر ٹرینگل بنانا چاہیے بھگوان نے اب وہ بھگوان نے انرجی کے لیے اس جگہ پر آئیزلینڈ ڈال دیا کیا کہو گے یہ لکھت ہے یہ لکھت ہے یہ ٹرینگل بنایا تھا یہاں پر یہ ٹرینگلز کو اس جگہ پر آ کر انرجی پر آئیزلینڈ میں کنورٹ کر دیا ہاں ہو ہمارا ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے نہیں ہو گا 38-39 سال جیسے ہی آگے نہیں ہو گا میں نے اس کے سال کے بعد 49-40 یہ دیکھو ایک آئیزلینڈ آیا یہ 40 سال پر آئیزلینڈ دکھ رہا ہے میں نے کہا یہ تو بہت دکت آئے گی ان کو اور میں بھی ایک چھوٹا سا سائن ایسے ٹرینگل بنا تھا میں نے کہا شاید یہ لون بھی لیں گے پر لیکن لون لیا نہیں انہوں نے لیکن یہ آئیزلینڈ ہے دیکھو عام آدمی کی لائف میں یہ آئیزلینڈ بہت برا حال کرے گا پھر دھیان سے سمجھنا پھر آپ کی لائف میں اس جگہ پر جیسے ہی آگے 42 میں دکت آ جائے گی آپ دیکھو یہ دیکھو یہ کیا یہ سائن کیا ہے یہ ٹرینگل آ گئے یہ میں نے نہیں میں نہیں بنا رہا بھائی میں نہیں بنا رہا یہ پھر جوب ہے 43 میں پھر آپ دیکھو یہ آئیزلینڈ آ گیا 44 44 سے پھر دکت شروع ہو گئی یہ کیا ہے یہ جگہ چینج ہے اب آیا نا مین یہ دو فارمولے لگے ہیں جگہ چینج 45 سے 46 سال کے بیچ میں گھر پینڈنگ ہے دیکھو یہاں پر بھی سائن بنا دیا ہے یہ 45 ہے یہاں یہاں سے لے کر یہ چینج کر دیا ایک جگہ میں نے کہا گھر سے دور ہے کیا وہ جہاں پر آپ کہہ رہے ہو کہ چینج کرنا ہے ہاں میں نے کہا پورانی ہے کیا ہاں پورانی ہے یہاں ٹرینگل بنا دیا یہ تو آپ کا 46 تو ٹھیک جائے گا لیکن 47 سال جیسے ہی آئے گا تنگ ہونے شروع ہو جاؤ گے یہ کوئی تنگ کرے گا آپ چاہ رہے ہو کہ میں کونٹریکٹ سرکاری کچھ کر لوں نہیں 47 سال تک تو نہیں کرنا یہ اپنا کام ہے اس کے بعد 47 اپنا نکل جاتے ہو تو ٹھیکے داری شروع کر دیجئے گا ٹھیکے داری اب دیکھو اس ٹھیکے داری میں بھی محنت ہے میں آپ کو کیوں کروا رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا بنے گا یہ مکان ہے آپ کا یہ مکان بن بھی جائے گا آپ کا اس میں تھوڑی سی دکت آئے گی بنوانے میں لیکن بن جائے گا ٹھیک ہے یہ یہاں پر سائن ہے یہ اور یہ آئیزلینڈ ہے تو یہ کیا سمیہ ہے یہ اپنا کام ہے اپنا کام ہے میں نے لکھا 47 سال تک تھے جوب کرو وہ وہیں پر جا کرنی ہے کر لیجئے ٹھیک ہے 47 پار ہوتا ہے تو آپ اپنا کام شروع کر دیجئے گا ٹھیک ہے 48 اور 49 سال میں تف لائف ہے جس کے اندر گھر بن جائے گا جس کے اندر آپ نے شفٹ ہونا ہے اب دیکھو شفٹ کا سائن کیا ہے کیا ہوتا ہے دیکھو دیہان سے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ ہے ہمارا یہ والا سمیہ ہے ہمارا 49 سال انیچاس کے بعد اس سال کے بعد یہاں پر دیکھو یہ سائن دکھ رہے ہیں آپ کو یہ سائن جو ہے نا یہ یہاں پر سائن یہ دیکھو یہ رہا یہ رہا یہ رہا میں بھی بھول جاتا ہوں یہ سائن ہے یہ انیچاس یہ پچاس تو انیچاس سے پچاس سال کے بیچ میں ایک جگہ شفٹ کر لینی ہے تو پہلی سیٹسفیکشن گھر بنے گا شفٹ کر لوگے ٹھیک ہے پھر کچھ کرنا ہے اب یہ آپ کے کون سے کام ہے اوہو یہ تو اپنے کام ہے نا ہے یا نہیں تو یہ ٹھیکے داری ہے یہ ٹھیکے داری آپ کی صحیح رہے گی اس جگہ پر دکھت آئے گی باون پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ باون سے یہ 53 سال ہے یہ والا 53 سال ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے باون پر دکھت جرور آئے گی لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ نہ مل کر دوسری جگہ پر کام ملے یہ وہ کارن ہے اور یہ بٹوارہ ہے یہ بٹوارہ ہے 53 سال تک بٹوارہ بٹوارہ کا کیا مطلب ہے آپ کی پشتہری جمین ہو یا کچھ ہو بٹوارہ یہ 51 سال پر یہ ایسا سائن کیا ہے جس کا آپ کے نام پر کوئی چیز ہونا یا کچھ کرنا یعنی کوئی بیمار پڑے گا گھر پر اگیسٹ میں کوئی پروپٹی ہوگی 53 سال تک وہ بٹوارہ ہونا یا کچھ ہونا وہ اب اس کے بعد آپ کی لائف میں 53 کے بعد کچھ tough time آئے گا دیکھو یہ سمیہ جو ہے نا 53 سے لے کر یہ سمیہ تک کا یہ tough time ہے 54-55 سال بہت مصیبت یعنی مصیبت word نہیں کہوں گا میں کہوں گا محنت ہے محنت ہے محنت ہے محنت والا اگر word بولو تو وہ غلط نہیں ہوگا مصیبت نہیں کہوں گا محنت بہت جاتا کرو گے ٹھیک ہے یہاں پر جو بھی order ملے گا وہ دور ملے گا یا کچھ کرے گا کچھ ایسا ہوگا جس میں 55 سال پر اس جگہ پر یہ سیدھا ایسے جاتے ہیں نا یہاں پر دکت آئے گی ٹھیک ہے یہاں دکت آئے گی یہ بچوں کا sign بھی آ رہا ہے یہ کام بڑھانے کا sign بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 54 پر کام مت بڑھانا پہلے بتا رہا ہوں 54 پر مت بڑھانا یہ جو 8 بنا ہوئے ہیں 56 پر 56 پر بڑھا سکتے ہو 57 پر 3 مہینے کی دکت آئے گی پھر 58 سال ٹھیک جائے گا ٹھیک ہے یہ 57-58 ہے ٹھیک ہے پھر یہاں health problem اس جگہ پر ایک پتلا سا سائن ہے بہت پتلا سائن ہے یہاں health problem یہ 60 سال پر یہ 69.3 سے لے کے 60 سال پر صحت کا دھیان رکھنا کچھ کرنا ہے یہ اپنے بچوں کو کوئی کام کھلوا کر دینا ہے 61 سال اس والی progress line پہ کالا ہے 60 یہ 61 تو 61 سے 62 61 سال مان لو 61 سال پر دکھ کر جرور آئے گی چار مہینے پانچ مہینے کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں sign دیکھو یہ 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 کیا ہے کام کھلوانے کا تھا 61.2 سے لے کر 62 سال تک یہ تھوڑا سا کام جو ہے چلنے میں دکھت آئے گی یہ 64 سال 64 سال 64 سے 65 سال کے بیچ تھوڑا سا کام بڑھائے ہوگے جس کے کارن اتار چڑھاو رہے گا کہیں کھومنے یا دوسری سٹیٹ میں بھی جانا ہے یہاں پر آپ کی لائف میں بیچ میں سے ایک آئیز لینڈ آیا ہوئے بیچ میں سے آیا ہوئے 65 سال 65 سال پر تھوڑا سا دھیان رکھنا یہاں کسی پر وشواس مت کرنا یہ سمئے آپ کا اس کلکولیشن کو اس فوٹوگراف میں دیکھتے ہیں کتنا اچھا سائن بنا ہے یہ 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 ہے آپ کا good time 66 or 67 good time period لیکن پھر آپ کی لائف میں آئیز لینڈ آ گیا یہاں طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی یہ تو آپ کی لائف کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ ان سمئے پر آپ اپنی طبیعت کا دھیان رکھنا 69 سے لے کے 73 تک otherwise پیسہ ہے بچے سٹ ہیں آرثک ستیتی آپ کی دھیرے دھیرے اچھی ہو گئی نوکری سے بہت اچھا کماؤ گے اگر کماؤ گے تو میں پہلے بتا رہا ہوں نوکری سے اور چیزیں ہوں گے یہ ہے آپ کی لائف کا نچوڑ تو شانتی دل مل رہی ہے یہاں پر ایسے ہاتھوں کو پڑنا کیسے بچوں کو کیسے پکڑنا مشکل ہے لیکن جو سریکھا دکھے گی پکڑوں گا جرور میری عادت ہے دیکھو ہم نے کیا کرا ہم نے یہ والا ٹائم پیرڈ پہ چلتے ہیں اس والی فوٹوگراف پہ دیکھو میں یہاں پر جا کر آپ کو کچھ سائن دکھاؤں گا فوٹوگراف میں تب آپ کو سمجھ آئے گا دیکھو ایک ریکھا نیچے سے لے کر یہاں تک آ رہی ہے یہ ایک جو بنا ہو ٹرینگل یہ ہے انتیس سال کا اسی انتیس کے نیچے آ جائیے گا یہ دیکھو اسی انتیس کے نیچے آ جانا ایسے کر کے یہ سائن بنا ہے بنا ہے پھر ایک یہ سائن بنا ہے یہ آپ کا سائن نہیں ہے یہ آپ کے بھائی کے بچے کا سائن ہے اور پھر یہ ریکھا جو ہوتی ہے یہ آئیز لینڈ آئے ہو ہے یہ سسران پکش میں کوئی بیمار پڑے گا یہ اس کا سائن ہے یہ دیکھ رہے آئیز لینڈ اور اب میں آپ کو فوٹوگراف میں دکھاتا ہوں ساری چیچیں دیکھو یہ ہوتی ہے مہنت جڑا دیکھے دیکھو سب سے پہلے جڑا اور بارہ گرو پروت تھا نا میں نے یہ سائن بنایا یہ پروپٹی کا تھا یہ سائن پروپٹی کا تھا چکے یہ کیا ہوا چودہ سے پندرہ کے بیچ میں بیچ میں اس کا مطلب مجھے سمجھ ہے یہ ٹرن سولہ سترہ یہ سائن بنایا ہو ہے بھائی بہن کو کوئی دکت آپ ریشن ہوا تھا یہ ایک ٹرینگل بنا ہو ہے سٹڈی میں دکت باہر جانا چاہتے ہیں یہ دو سائن ہے پہلے والے کا ہے پڑھائی میں دکت یہ پیپر کا پلس کس کا بھائی چاچا تاؤ کے کسی بچے اور کچھ نہ کچھ ہو گا کوئی ڈیتھ ہو گئی یہ کیا تھا بائیس سال گھر گھر پر کوئی ویواد یہ دیکھو پرپٹی شروع ویواد یہ ویواد اس والے سکوئر کے بیچ میں سے نکلا یہ پرپٹی کے سائن بنے تے ویواد بڑھا چوبیس سے پچیس میں پرپٹی کا سائن اوکے ہو چکا تھا یہ آپ کی جو ترقی کی ریکھا بتائی تھی آپ نے کہا میرا سمئے اچھا گیا اچھا تو جائے گا یہاں تک جائے گا یہاں پر دککت آئے گی یہاں تک چینج ہو گیا یہ تیس پر ٹرینگل بنا رکھا تھا تو آپ چلو چینج کر لی تیس دککت آ گئی فرسٹریشن چمک کا مطلب یہاں من آئے گا پھر دککت آ گئی پھر ٹرینگل آ گیا یہاں پر یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ کچھ کرنا ہے چینج کر دیا پھر دککت آ گئی پھر آپ کی لائف میں چھتیس میں پھر کینسل کیا کینسل پرمانینٹ ہونا کینسل ہو جائے گا یہ چالیس میں یف کا نشان دکھایا تھا یہ بیالیس میں ایک چھوٹا سا سائن دککت ترتالیس میں سٹرینگل کی وجہ سے نوکری لگی چوالیس میں دککت آ رہی ہے یہ پینتالیس چھالیس موو کریں گے یہ دیکھو یہاں موو یہ گھر گھر بن جائے گا دککتوں کے ساتھ ہے لیکن بن جائے گا آپ کا یہ سنتالیس سال پر پر پرگرس لائن پر یف کا نشان تھا کوئی تنگ کرے گا یہ پینتالیس اور چھالیس کے بیچ میں ایک ٹرینگل دے دیا تھا یہ دیکھو موف کرانے کے لیے دور جائیں گے ایک ایک ڈرائنگ ویسے ہی بناوں گا جیسے آپ کا ہاتھ ہے اپنا کام شروع کرو گے تھوڑی بہت دکھتے آئیں گی کچھ نہیں ہوتا یہ محنت زیادہ کر رہے ہو کبھی ادھر کام ملے گا کبھی ادھر ملے گا ایک سٹیٹ میں دوسرے سٹیٹ میں انہینچہ سال دککت لیکن سکوائر بنا دی بھگوان نے انہینچہ سال میں گھر بن جائے گا پچاس سال تک شفٹ کر لوگے پچاس سے اپنے کام میں یہاں پر ٹرینگلز بنے ہوئے ہیں محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے باون پر آکر وہ ایک کام رکھ جائے گا یہاں پر ٹھیکے داری لکھا ورڈ ہے 53 سال ویسے ٹھیک ہے لیکن پہلا والا آرڈر بھی چلتا رہے گا دوسرا کام بھی ملتا رہے گا جس میں آپ کو 55 سال پر آکر دکھت آئے گی کام مت بڑھانا یہ ریکھا دکھا رہی ہے دکھا رہی یا نہیں دکھا رہی ہے پھر آپ کی 57 پہ 61 سال پہ ٹرینگل بنا دیا پھر 62 پہ جا کر تین مہینے کی دکھت آئے 64 تک ٹھیک جائے گا 65 پہ میں کروس لگا دیا 66 پہ ٹرینگل اور اچھا بچوں کو کھلوا کے دینا ہیلتھ خراب 69 سے 72 ہیلتھ خراب ایکچل میں تو ہیلتھ یہی خراب یہ بھائی پلس کڈ سسرال پکش تو یہ تو وہ سائن جو بنے ہوئے تھے یہ وہ ہے تو یہ ڈرائنگ بنائی ڈرائنگ کیوں بنائی کیوں بنائی ایک پام ریڈر کیول ہاتھ دیکھتا ہے جو فدے مارنے ہوتے ہیں مار لیتا میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں پھر آپ کو ہاتھ دکھاتا ہوں exact ڈرائنگ پتاتا ہوں کی آپ کے سال میں ہر سال کیا ہوگا تب ہی تو کہتا ہوں تھوک بجا کر ایک ورڈ بولتا ہوں تھوک بجا کر اس کا مطلب کیا ہوتا یہ ہوتا ہے تھوک بجا کر ریورس پام سٹری نہیں آئی ریورس پام سٹری جب لے کے آؤں چھوٹے 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 ٹرینگل سے بچے ہوں لائف میں یہ دیکھو یہ آپ کا کورس کمپلیٹ کرا دیا 32 32 یہ اس نے کروایا وہ ریکھا اوپر ٹچ ہو رہی تھی یہ چھوٹے چھوٹے ٹرینگل سے بچے ہوئے یہ ٹرینگل یہ ٹرینگل ان ٹرینگل سے بچے ہوئے یہاں پر بھی آئیز لینڈ آ رہا ہے 45 چینج لیکن میں نے کہا کرو چینج کیونکہ اور آپشن نہیں ہیں 47 میں دکت ہے پھر سکوائر آ گیا پھر یہ بینیفٹ دلوا دیا پھر آپ کی لائف میں دیکھو ٹرینگل آ جائیں گے نہ چاہتے ہوئے ٹرینگل آ رہے ہیں بچے ہوئے بھگوان کی کرپا ہے نہیں تو سوسائٹ کر لے آدمی ٹھیک ارے آپ جو آپ کے کام کر رہے ہو یہ کام کرو یہ منگل کا کام ہے اچھا رہے گا دیکھو اب آپ کا concern کیا ہے منگل اور گرو ہے سرکاری ٹھیک گرو سے ریلیٹڈ ہوتا سمجھ سرکاری ٹھیک گرو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو میں گرو کا اپی دے دوں گا منگل آپ کا strong ہے پہلی بات ایک اس کا اپی دوں گا راہو کا دوں گا میری بات سمجھ میں آرہی ہیں ان کا اپی دوں گا تو دو اپی لگاتار کرتے رہو اور اپنی لائف میں میں کیول آپ کو یہ چیزیں سمجھ رہا ہوں یہ آپ کی لائف کا نچوڑ ہے نچوڑ ڈاؤنلوڈ کرو اس ویڈیو کو ایک ڈائیری بناو کب کب کیا کیا ہو نا ہے اور پھر پوزیٹیو رہ کر چلو ٹھیک یہ دیکھو اس جگہ پر یہ ساری ریکھائیں مرچنگ پوائنٹ پر کیوں آئی ہیں پینتالیس سال پر مرچنگ پوائنٹ پر کیوں آگئی ہیں اور اس کے بعد یہاں ٹرینگل بنا دیا گیا چھالیس سال پر تو ٹرینگل بنا دیا گیا ہے اس جگہ پر یعنی پینتالیس اور چھالیس سال کے بیچ میں یہ ریکھائیں نے کیا کروایا کی آگے جا کر یہ ریکھا ٹوٹ گئی یہ پھر آنا جانا کر دیا تو یہ جگہ پر دکت ہے یہ تھوڑا کالا بھی کر دیا پھر اپنا کام شروع کریں گے اس کام کے لیے یہ ترننگ پوائنٹ یہ سب مرچنگ پوائنٹ کیا کہلاتا ہے کہ اس جگہ پر آ کر آپ کنفیوز رہو گے اب مجھے کیا کرنا ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ میرے کام نہیں بن رہے ہیں تو میں کرتا ہوں میں دوبارہ جوائن کر لوں یہ دیکھو یہ ٹوٹی ہو یہ ریکھائے ہیں یہاں کے بعد اور یہاں سے یہ ریکھان الگ ہو کر بیٹھی ہے آپ نے وہاں پر کام کر لو واپس آکے 47 میں دکت آئے گی دیفینٹلی آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی یہاں پر یہ ایک سائن جو بنایا ہوا ہے یہ غلط سائن ہے تو یہ سائن جو ہے یہ آپ کو تنگ کرے گا وہاں پر کوئی تنگ کرنے کے لئے بیٹھا ہوا ہوگا ٹھیکے میں ہر فارمولے کو ایک ایک سال کو پکڑ کر بیٹھتا ہوں پھر آگے دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں یہ چوبیس سال ہے یہ چوبیس سال ہے اس چوبیس اور پچیس کے بیچ میں ایک تو یہ ٹرن کی ریکھا بنائی تھی یہ ٹرن ایکچول میں ٹرن نہیں ہے یہ ٹرن آپ کا کوئی گھر سے ریلیٹڈ ہے چوبیس اور پچیس میں پھر اس کے بعد دیکھو یہ دیکھو یہ کیا سائن بنا دی یہ چھوٹا سا ٹرین بنا دی چلو یہ تو میرا گھوٹ ٹائم پیرن نکل گیا لیکن اس کے بعد جیسے یہ ریکھا ٹرن کر گئی یہ 27 میں کیوں دکھت آگئی یہ کیوں دکھت آئی تو آپ ایسی کیلکولیشن نہ پکڑ کر آپ نے کیا پکڑ تے ہو ایک لمبا آف شوٹ آیا ہو ہے یہ میری ترقی ہو ہو ہی کہا ہے ایک ایک نے کمنٹس کیا مشلی والے جیسے ان کے ہاتھ میں آئے ایک اپنے آپ ہی اسی بتاتے تھی یہ اسی سال ہے ٹھیک یہ اسی سال پر ایک آف شوٹ ہے تو اس نے کمنٹس لکھا اسی سال میں رہے گا کیا جو آف شوٹ کا کام کرے گا اسی سال میں مطلب اس کا کہنے کا بڑا پہ میں کیا رکھا ہے آف شوٹ کا تو یہ نہیں مطلب ہوتا انہیں نیررر کی ڈیررر ایسا نہیں ہے کچھ بھی تو جو میں نے آپ کو چیزیں بولی ہیں ان کا آپ نے دھیان سے چیزیں کرنا کیونکہ میں رائٹ ہنڈ کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہوں یہ ریکھا بدلتی ہے میرا ایک ویڈیو دیکھ لینا کچھ ریکھائیں فائدہ نقصان کر کے بھاگ جائیں گی رائٹ ہنڈ میں ریکھا بدل رہی ہے left hand prominent ہوتا ہے prominent ہوتا ہے ٹھیک anyway آپ کو کیا کرنا ہے میں نے بتا دی ہے اور آپ کو ساری چیزیں سمجھا دیئیں اس کو download کیجئے اور آگے پڑھئیے ٹھیک اب آپ کو چھوٹا سا فیڈ بیک دیتا ہوں ابھی آپ ٹھیک جائے گا سنتالیس سال پر دکت آئے گی اور آپ اپنا کام جب تک نہیں کرو گے یہ ہی کرنا پڑے گا آپ میں ٹھیک داری لکھا ہے اور آپ گھر جو ہے انہی سال تک بن جائے گا پچاس سال تک شفٹ کر لوگے پچاس سال سے لے کر آپ کو آرڈر کی جو ستی رہے گی محنت ہے محنت ہے no doubt ہے ٹھیک 51 پہ تھوڑی سی صحت کا دھیان رکھنا لیکن کوئی benefit ملے گا کوئی پشتین چیزیں ہوتی ہے نا اس پر ویواد ہونا پھر اپنے حصے ہونا وہ ساری چیزیں ہونی ہیں تو میں ہو جائے گا 53 سال تک کام چلے گا لیکن 53 سے 54 سال محنت اور 55 محنت 55 پر کچھ مہینے کی دکھت آئے کہ کام بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اس سمئے پر اور 56 پر آپ نے اس کے بعد کام بڑھایا جا سکتا ہے 57 58 یہ سمئے تو صحیح جا رہا 61 سال 3 مہینے سے چیزیں کھلوا کر دیں ہیں تو شاید کام چلنے میں دکھت آ رہی ہے لیکن کام تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے 64 سال ٹھیک جائے گا 64 سے 65 سال پر دکھت آ جائے گی 68 سال ٹھیک جائے 67 ٹھیک جائے گا 68 79 70 ویسے تو صحیح ہے لیکن آپ کی 69 سے 72 سال طبیعت خراب ہو رہی ہے جس میں 66 سال سے آپ کو اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے اور آپ کو ایک گروہ کا اپائے اور راہو کے اپائے کرنے ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ریکھ جگہ کمیٹ شروع جگہ دھنی بات